ازدارہ حسین ایک واقعہ پیش کرتی چلوں گی پھر آپ کی زہمتوں کو تمام کروں گی کہ ایک شخص انتہائی گناہگار مگتھا وہ سید انتہائی گناہگار اس کا چھوٹا سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا تھا چھوٹا سے چھوٹا گناہ اس کا یہ تھا کہ اس نے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا تھا نو دس محرم کو تھا وہ شیعہ بگر نو دس محرم کو وہ شراب پینے جا رہا تھا اپنی دوستوں کو فون کر کر کہتا ہے آج چلنا نہیں ہے اڈے پہ دوست کہتا ہے شرم کر تو تو سید ہے آج نو دس محرم ہے گریب کی شہادت کا دن ہے اتنا کہنا تھا وہ شخص نام اس کا رضا تھا اس کو گصہ آیا وہ گھر سے نکلا اس نے اپنی کار اسٹارٹ کری اور چل دیا رستے میں دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کھڑی ہے جو انتظار کر رہی ہے رکشا ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہے وہ اس کے پاس جا کے وہ لڑکی اس رضا کو روک کر کہتی ہے کہ مجھے اس امام بارگاہ تک چھوڑ دو رضا اسے اپنی گاری میں بٹھا لیتا ہے مگر رستے میں اس کی نیت بدل جاتی ہے نیت بدل جاتی ہے وہ لڑکی گھبرانا شروع ہو جاتی ہے اور گھبرا کر کہتی ہے کیا تُو محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتا کیا تُو محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی جناب زہرہ کا میں سید زادی ہوں میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں مجھے میرے مقام میں تک چھوڑ دیں میں تیرے حق میں دعا کروں گی وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس لڑکی نے کہا تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرہ کا میرے دل میں عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی میرے دل میں عجیب سی کیفیت تاری ہوئی میں نے اس کو اس کے مقام تک چھوڑا میں نے کہا میں کتنا گھناگار ہوں سیدہ کا نام سنتے ہی اس کا دل نرم ہو گیا آنکھوں میں آسو آگے اس نے کہا میں اپنے گھر چلتا ہوں اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہوں کیا پتہ وہ مجھے معاف کر دیں اپنے گھر آیا کیا دیکھتا ہے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے مگر کربلا مگر ٹی وی پہ کربلا کا منظر چل لہا ہے بہت پریشان ہوا بہت روتا ہے اور روتے 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 مسجد میں چلا جاتا ہے نماز ادا کرتا ہے اور اتنا متقی اور پڑھزگار بن جاتا ہے کہ جہاں جس علاقے میں وہ رہتا تھا اس علاقے کے لوگوں کا دستور تھا کہ ہر سال ایک متقی پڑھزگار شخص کو مدینہ منورہ بھیجا جایا کرتا تھا ہر سال مدینہ منورہ بھیجا جاتا تھا عمرے پہ بھیجا جاتا تھا یا پھر حج پہ بھیجا جاتا تھا وہ اتنا متقی اور پڑھزگار ہو گیا کہ اس علاقے کے چیئرمین نے آکے رضا سے کہا کیا تم مدینہ جاؤ گے کیا تم جنت البقی جاؤ گے کیا تم مکہ جاؤ گے خدا کے گھر کی زیارت کرنے جاؤ گے رضا کہتا ہے میرا دل بہت بے چین ہو گیا اور میں نے طرف کر کہا ہاں میں کیوں نہیں جاؤں گا اور مجھے بھیج دیں رضا کو پروردگار عالم نے ایک لمحے میں کیا سے کیا کر دیا ایک لمحے میں اس شرابی کو پروردگار عالم نے متقی اور پڑھزگار کر لیا اور اپنے در پر بھی بلا لیا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جل سے جل اپنے گھر کی زیارت نصیب کریں ہم بھی عمرہ و حج کرنے جائیں ہم بھی کربلا زیارت کرنے جائیں اور جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کا موقع ملے جو نہیں جا سکیں انہیں پروردگار عالم جل سے جل اپنے گھر کی زیارت نصیب کریں آمین اللہ رضا کہتا ہے میں نے اس چیئرمین سے کہا ہاں کیوں میں کیوں نہیں جاؤں گا میں ضرور جاؤں گا وہ رضا کہتا ہے سب سے پہلے میں مکہ پہنچا میں نے خدا کے گھر کا عمرہ کرا میں نے خدا کے گھر کا تواف کرا اس کے بعد میں مدینہ آ گیا مدینہ آیا میں نے رسول کے روزے کی زیارت کری اس کے بعد میں جنت البقی چلا گیا جنت البقی میں کون ہے میڈی اور آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرہ کہتا ہے میں وہاں پہنچا میں نے وہاں کی بس مٹی کو اٹھایا اور اپنے سر پہ دال کے کہا بی بی میں بہت گناہگار ہوں مجھے معاف کر دیجئے بی بی میں بہت گناہگار ہوں مجھے معاف کر دیجئے اتنا کہنا تھا وہ شخص کہتا ہے میں واپس آیا میں واپس آیا پھر اس محلے کے پھر اس علاقے کے چیرمن نے کہا اے رضا تم سے زیادہ اس علاقے میں کوئی متقیہ پر ازگار ہے نہیں کیا تم واپس عمرہ و حج کو جانا چاہتے ہو کیا تم واپس مدینہ جانا چاہتے ہو اس نے کہا کیوں نہیں رضا پھر رضا کو پھر پروردگار عالم نے اپنے گھر پہ بلا لیا رضا کو پھر پروردگار عالم نے اپنے گھر پہ بلا لیا اور پھر رضا نے عمرہ دا کرا اس کے بعد مدینہ پہنچے اور بی بی کی مدینہ میں آئے رسول کے روزی کی زیارت کرنے کے بعد رضا نے جنت البکی گئے رضا اور رضا نے مہن کی خاک اٹھا کر کہا بی بی میں کتنا گناہ گھار تھا آپ نے مجھے کیا سے کیا کر دیا آپ نے مجھے کیا سے کیا کر دیا زدارہ نے حسین آپ اور میں جس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں فقط ہم اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو انبیاء آتے ہیں یہاں پہ تو فرشتے آتے ہیں یہاں پہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں